اسلام علیکم آج آپ کو آئی وی لائن پاس کرنے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آئی وی پاس کرنے کے لیے آئی وی استیجلائزیشن آئی وی پاس کرنے کے لیے کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کم باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اور آئی وی کے پارس کے بارے میں بتاؤں گی کہ آئی وی کے کیاپ کون کون سے پارس ہیں آئی وی پاس کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ٹریت یار کرنی چاہیے گلافز ہونے چاہئے سیکنڈ پر تمام سائز کی آئی وی لائن ہونے چاہئے بوڈی ریزر ہونے چاہئے الکاہل سوایب ہونے چاہئے آئی شیٹ ہونے چاہئے اور ٹرنکیٹ ہونے چاہئے اور آئی وی فکسر بھی ہونے چاہئے پیشنٹ کو آئی وی کرنے جاؤ تو پہلے پیشنٹ کے ساتھ تھوڑی بات چیت کریں پیشنٹ سے اسلام لے پیشنٹ کو بتائیں کہ میں آپ کو آئی وی پانس کرنے لگی ہوں اگر جیسے آپ آئیں اور پیشنٹ کے پانس چلے گئے اور اس کو آئی وی کر دی تو پیشنٹ کو پین ہوگی اور وہ آپ کو آئی وی مطبع ہینڈ ہوگا یا آم ہوگا جہاں پہ بھی آپ پیشنٹ کو آئی وی کر رہے ہیں وہ پیشنٹ موگ کر جائے گا جس سے آپ کی آئی وی خراب ہو سکتی ہے آپ پہلے سب سے پیشنٹ کو بتائیں کہ میں نے آپ کو آئی وی کرنی ہے آپ کو تھوڑی سی پین ہوگی تو آپ نے بازو یا ہاتھ جہاں پہ بھی آپ پیشنٹ کو آئی وی لگا رہے ہیں موب نہیں کرنا پیشنٹ کو جب بھی آپ نے آئی وی کرنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے جو فرس چوائس ہے وہ یہی ہونا چاہیے ہونی چاہیے کہ جوائنٹ پہ نا کریں کیونکہ جب آپ پیشنٹ کے جوائنٹ پہ آئی وی کرتے ہو تو پہ وہ بہت پیئر فل پروسیجر ہوتا ہے پیشنٹ کمپٹیبل فیر نہیں کرتا اچھا چلیں اب ہم پیشنٹ کی طرف جاتے ہیں اور پیشنٹ کا مطلب دیکھتے ہیں کہ جس بات جگہ پہ ہم نے پیشنٹ کو آئی وی کرنی ہے اگر اس کے کوئی ہیر لگا رہا ہے تو ہم پیشنٹ کے پہلے سب سے ہیر جنوب کریں گے تاکہ وہ ایریا ہمارا کلین ہو جائے اگر آپ کے پیشنٹ کے جہاں پہ آپ نے آئی وی کرنی ہے ادھر کوئی ہیر ہے تو جب ہم اس کو آئی وی فکسر لگائیں گے یا آئی وی لگائیں گے نا جب ہم پیشنٹ کے ہیر اور اوپر آئی وی فکسر لگا دیتے ہیں تو جب اس کو اتارتے ہیں وہ بہت پیر فل پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے اب میں سب سے پہلے آپ کے پیشنٹ کو ٹرنکیٹ لگاؤں گی اب میں پیشنٹ کو کہوں گی کہ وہ اپنا ہاتھ کو پام کریں دو تین دفعہ چلیں جی کریں تاکہ آپ کی جو وین ہے وہ اچھی طرح پرومیلیٹ ہو جائے اب آپ نے اپنے انگو ٹھے کو اندر کر کے مٹھی بند کریں اب آپ کی وین پرومیلیٹ ہو گئی ہے اب میں گلاس پہلنوں گی تاکہ ہمارا سٹرلائس طریقہ شروع ہو جائے اب میں اپنی ساس سے آرکوہل سویب لوں گی تاکہ جو ہم پہ میں نے آئی وی کرنی ہے پیشنٹ کا ایریا نیٹ کر لوں اب ہم نے پیشنٹ کو آئی وہ سویب سے ساف کیا رہتے ہیں وہ آئی وی وین کو کلین کیا ہے اور وین اچھی طرح پرومیلیٹ ہو گئی اور کلین بھی ہو گئی ہے اب میں آپ کو آئی وی کے پارس کے بارے میں بتا کے آئی وی انسیٹ کر دیتی ہوں یہ ہماری آئی وی ہے ٹونٹی ٹو کی آئی وی ہے ٹونٹی ٹو گیس کی یہ سب سے پہلے یہ اس کی نیڈل ہے اس کے بعد پیشنے کی تیٹر ہے اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ وینگز ہے یہ جو بلو والا آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکشن کوپ کے اپ ہے اس کے بعد یہ نیڈل گریپ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لگا کا پلاگ گیا یہ ہے اب ہم پیشن کو آئی وی پیشن کے ہاتھ پر انسیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی پیشن کی نیڈل کو پریک کیا آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو چیمبر ہے فلیش چیمبر بیگ آ گیا آپ کے پاس آپ نے وہ نیچے پیچھے سے ٹونٹی کٹ کھولا اس کے بعد لگا ہے اس کے بعد لگا ہوں گی اب میں اس کے ٹپ پہ کو پریس کر کے اس کا جو یہ سٹینر ہے وہ اس کو باہر مکار رہی ہو اور اس کو آپ نے دسکارڈ کرنا ہوتا ہے اب میں اس کو اس کے بعد میں آئی وی فکسر لگاؤں گی اور یہ آپ کی آئی وی سیو ہو گئی پیشن کو جب بھی آئی وی کریں اس کے اوپر ڈیٹ مینشن لازمی کر دیں اور پیشن کو بھی بتا دیں کہ اس کا مطلب کیل کر دیں گے تاکہ آپ کی آئی وی خراپنا ہو جائے ہمیں ایت کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو آئی وی کی طریقہ اور اس کے پارٹس کے بارے میں جو جو باتیں تائیاں وہ آپ کو سمجھا ہی ہوں گی اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں